دوستو بھارت نیوزیلینڈ کو سیمی فائنل میں ہرا کر ورلڈ کپ دوہزار تیز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے لیکن اس میچ کے بعد بوال مجھ گیا ہے اور یہ بوال کیا ہے پاکستانیوں نے پاکستان کے ساری کرکیٹرز نے بھارت پر بے ایمانی کے کچھ گمبیر آروپ لگائے ہیں ان کے مطابق بھارت ٹاوس چیٹنگ کر کے جیتا تھا وہی انہوں نے پچھ کو لے کر بھی سوال کھڑے کر دیئے ہیں جس کے بعد بھارتی دگج سنیل گاوزکر نے انہیں موت اور جواب دیا ہے گاوزکر نے کچھ ایسا کہا جسے سن کر آپ کا بے دل خوش ہو جائے گا یہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا اس سال کا ورلڈ کپ جیتے گی تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو بھارتی ٹیم نے ورلڈ کپ دوہزار تیس کے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو ہرا کر چوتھی بار فائنل میں جگہ بنا لی ہے اب ٹیم انڈیا تیسری بار وش و ویڈیتا بننے سے محض خدم دور ہے اس جیت کے ساتھ من ان بلو نے دوہزار انیس ورلڈ کپ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ سے ملی ہار کا بدلہ بھی لے لیا ہے اتنا ہی نئی موجودہ ورلڈ کپ میں بھارت کی یہ لگتار دسویں جیتی اس میچ میں پہلے کھیلتے ہوئے بھارتی ٹیم نے 397 رنوں کا وشال اسکور بنایا تھا جواب میں کیوی ٹیم نے بھی خوب لڑائی کی اور 327 رن بنا لیے تھے لیکن انت میں وہ لکشے سے 70 رن پیچھے رہ گئے اس میچ میں بھارتی اگین بازی کی پہلی ایسی پریچہ ہوئی ہے جہاں بلے باز ان کے اوپر ہاوی دکھے محمد شمی کو چھوڑ کر سبی کی پٹائی ہوئی میڈل اوورس میں سپینرز بھی وکیٹ لینے میں ناکامیاب رہے مانو شمی کسی اور گین سے گین بازی کر رہے تھے اور باقی گین باز الگ شمی نے 9.5 رن دے کر پورے 7 وکیٹ لیے دوستو ٹیم انڈیا ورلڈ کپ میں فائنل میں پہنچ گئی ہے تو ہمارے پڑوسی ملک کے لوگوں کو یہ حضم نہیں ہو رہا ہے ہر بار کی طرح پاکستان نے ایک بار پھر ٹیم انڈیا پر بے ایمانی کے کچھ گمبیر آروپ لگائے ہیں پاکستان کے پور گین باز سکندر بخت نے ایک ویڈیو اپنے ٹویٹر پر پوسٹ کیا ہے جس میں وہ ایک پاکستانی شو میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رویت شرما جب بھی ٹوس پھیکتے ہیں تو وہ دور پھیکتے ہیں اور دوسرا کپتان کبھی جا کے نہیں دیکھتا کہ ٹوس کا ریزلٹ کیا ہے کی میچ ریفری جا کر دیکھتا ہے یہ اس لیے کیونکہ سب ہی اس میں ملے ہوئے ہیں یہ جانبوچ کر کیا جاتا ہے میچ ریفری ہمیشہ بھارت کو ٹوس میں جتاتا ہے اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں ہمیشہ بھارت نے ہی زیادہ تر بار ٹوس جتا ہے یہاں ضرور کچھ گربل کی جا رہی ہے آئی سی سی کو اس پر کچھ سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے وہیں دوستو میں سے پہلے ممبئی کے وانگ کھڑے اس ریڈیم کی پچھ کو لے کر کانٹروورٹی ہوئی تھی یہ ریپورٹس آئیں تھی کہ جس پچھ کو سمی فائنل کے لیے چنا گیا تھا اس کی جگہ دوسری پچھ کا استعمال کیا گیا جو بھارتی اس وینرز کو فائدہ دے گی ڈیلی میل کی ریپورٹ کے مطابق آئی سی سی کے پچھ کانسلٹنٹ نے بھارت نیوزی لینڈ کے میچ کے لیے اس پچھ کو چنا تھا جو اب تک ورلڈ کپ میں استعمال نہیں ہوئی تھی لیکن پھر اس پچھ کو چنا گیا جس پر دو ورلڈ کپ کے میچ کھیلے جا چکے تھے ریپورٹس میں ایسا کرنے کی وجہ بھارٹی اسپینروں کا ادھک فائدہ کرانے کو بتایا جا رہا تھا شوئے بختن نے اس پر کہا سیمی فائنل سے پہلے جس طرح سے بھارت نے پچھ کو چینج کیا وہ تھوڑی عجیب بات ہے پچھ آئی سی سی کے حساب سے ہونی چاہیے لیکن یہاں بی سی سی آئی تو اپنی من مرضی چلا رہی ہے بھارت نے کی کیا ضرورت ہے ایسا سب کر کے بی سی سی آئی اپنا نام ہی خراب کر رہا ہے بھائی دوستو ان آروپوں کے بعد بھارتی دگج سنیل گاوزکر نے انہیں موت اور جواب دیا ہے گاوزکر نے کہا یہ پاکستانیوں کو اور کوئی کام نہیں ہے بھارت کی ہر جیت کے بعد انہیں کوئی نہ کوئی آروپ لگا نہیں ہی ہوتے ہیں اگر صرف ٹاوس سے میچ جیتا جا سکتا ہے تو پاکستانی ٹیم وہ میچ کیوں نہیں جیت سکی جس میں وہ ٹاوس جیتی تھی وہیں بات کروں پچ پر تو جو بھی اس کو لے کر اتنا کانٹروورسی کر رہا ہے انہیں بھارت نے اس جیس سے موتور جواب دے دیا ہے سبی کا کہنا تھا کہ سپنرز کی مدد کے لیے پچ کو بدلا گیا لیکن یہاں سپنرز کو تو کوئی مدد ہی نہیں ملی صرف کلدی بیادف کو ایک ویکٹ ملا گوزکر نے آگے کہاں اگر پچ سپنرز کے لیے مددگار تھی تو محمد شمی کو کیسے سات ویکٹ مل گئے پاکستانیوں کو ایسے آروپ لگانے سے پہلے ایک بار سوچ لینا چاہیے اگر ان سبی باتوں سے اچھا اگر وہ اپنی ٹیم پر ذہان دیتے تو شاید ان کی ٹیم آج سیمی فائنل میں ہوتی دوستو سنیل گوزکر نے تو پاکستانیوں کو موت اور جواب دے دیا ہے لیکن اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ ضرور کریں بھارتے ٹیم نے نیوزیلینڈ کے خلاف رج دیا اتحاس 2019 سیمی فائنل کا بدلہ لے کر بھارتے ٹیم اس سال ورلڈ کپ کے فائنل میں پرویش کر چکی ہے اور اس شاندار جیت کے بعد اور سیمی فائنل میں جانے کے بعد انگلینڈ کے دگجوں نے بھارتے ٹیم پر چوکہ دینے والے بیان دیئے ہیں تو کس نے کیا کہا ہے اس کا ویڈیو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے لیے ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی مانتے ہو کہ اس سال ورلڈ کپ کی ٹروفی کو بارٹے ٹیم سے کوئی نہیں چین سکتا تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو آج وانگھیڑے کے میدان پر بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ پہلے سیمی فائنل مخابلہ کھیلا گیا جہاں بھارت اس میچ کو کسی بھی حال میں جیتنا چاہتی تھی تاکہ وہ 2019 کے سیمی فائنل میں ملی ہار کا بدلہ لے اسی لئے روہیت نے پہلے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا نیرنہ لیا اور ہر میچ کی طرح روہیت اور گل نے شروعات میں ہی ٹیم کو زبردست شروعات دلائی حالانکہ روہیت 47 کے سکور پر آؤٹ ہو گئے اور چوٹ کے کاران شبمن گل بھی اسی کے سکور پر ریٹائر ہٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد ویرات اور شریح سیئر کا توفان دیکھنے کو ملا جہاں دونوں نے شاندار شتک ٹھوک دیئے ویرات نے اپنے کریئر کا پچاسمہ شتک پورا کیا تو وائین ائیر نے ورلڈ کپ میں اپنا دوسرا شتک پورا کیا ویرات کا 117 اور ائیر کے 105 کی بدولت ٹیم 397 کے سکور تک پہنچ پائی اس کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم کو محمد شامی نے پہلے ہی بیک فوٹ پر ڈال دیا تھا جہاں شامی نے ڈیون کونوے اور رچن رویندر کو سستے میں چلتا کر دیا تھا لیکن اس کے بعد ویلیم سن اور ڈیرل میچل نے بھارت پر دباؤ بنایا دونوں نے لگ بگ 200 رنوں کی پارٹنرشپ بنا ہی لی تھی لیکن آج شامی تو خطرناک فارم میں تھے انہوں نے اس پارٹنرشپ کو بھی توڑا ساتھ اس کے بعد کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیا اور پوری ٹیم کو 327 کے سکور پر آل آؤٹ کر دیا محمد شامی نے اس میچ میں کل ساتھ وکٹ لیے جس کی بدولت ہی بھارت اس میچ کو جیت پائی وہی بمراہ سراج اور کلدیپ نے ایک ایک وکٹ جھٹکا وہی دوستو بھارتی ٹیم کے اس خطرناک پردرشن کے بعد انگلینڈ کے دگج ہل چکے ہیں تو کس نے کیا کہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے کیون پیٹرسن نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ٹوڈنامنٹ کی شروعات ہوئی تھی تب میں نے پریڈک کیا تھا کہ بھارتی ٹیم اس وشو کپ کے فائنل میں ضرور ہوگی اور آج ویسا ہی ہوا جو ٹیم اپنے ہی گھر پر ورلڈ کپ کھیلتی ہے انہیں ایڈوانٹیج ضرور ہوتا ہے 2019 میں انگلینڈ کی ٹیم کو تھا اور اس سال بھارتی ٹیم کے پاس وہی ایڈوانٹیج ہے لیکن اس ایڈوانٹیج کو بھی کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ کھلاری اور ٹیم پر ہی نربر کرتا ہے اور ان کھلاریوں نے وہ بخوبی کیا ہے رویت کی کپتانی میں تو ٹیم الگ ہی نظر آ رہی ہے ان سے خطرناک پلائنگ الیون میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی ہے دوستو مائیکل وو نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سمیں بھارتی ٹیم کا اس طرح سے کھیلنے کا سارا شریر رویت کو ملنا چاہیے میں جانتا ہوں باقی سبھی کھلاری شاندار پردرشن کر رہے ہیں لیکن جب شروعات میں رویت بلے بازی کرنے آتے ہیں تو بینہ کوئی گین کھیلے ہی انہوں نے اپوننٹ کے گین بازوں کے اندر خوف بنا کر رکھائے وہ جانتے ہیں رویت پہلی گین سے ہی اٹیک کریں گے اسی لئے سامنے والی ٹیم پہلے سے ہی بیک فٹ پر ہوتی ہے ویرات شبمن شریح سیر تو اپنے فارم کے پیک پر ہیں ہی لیکن گین باز بھی کسی کو بخش نہیں رہے ہیں خاص کر کے شامی آج شامی نے جس سات وکیٹ لے کر کارنامہ کیا ہے اگر ورلڈ کپ کی بات کریں تو ان کا نام سنہرے اکشروں میں لکھا جائے گا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فائنل بھی بھارت کے نام ہی ہوگا وہیں دوستو ناصر حسین نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری رائے میں اگر ہاردک پانڈے انجر نہیں ہوتے تو شاید محمد شامی کو ٹیم میں جگہ نہیں ملتی اور شامی کو ٹیم میں نہ کھلانا باٹتی ٹیم کے نظریر سے بہت ہی بڑی غلطی ہوتی رویت کی کپتانی میں شامی بے حدی گھا تک دکھائی دے رہے ہیں لیکن آج کے اس میچ کے ہیرو میرے لیے ویرات کولی اور شریعہ سیئر ہیں ان کی شدک کے بدولت ہی ٹیم اتنے بڑے سکور تک پہنچ پائی ہے اگر ان کا شدک نہیں آتا اور بھارت صرف تین سو یا تین سو بیس تک پہنچتی تو جس انداز سے ڈیریل میچل بلدے بازی کر رہے تھے وہ میچ کو بھارت کے موز سے ضرور چھین لیتے اسی لئے ویرات اور ایئر ہی ہیرو ہیں ساتھی میں ویرات کو ان کے پچاسویں شدک کے لیے بدائی دینا چاہتا ہوں دوستو آپ کی رائے میں بھارتی ٹیم کی اس شاندار پریجرشن کے اصلی ہیرو کون ہیں ہمیں کمنٹ کر ضرور بھی